اسلام علیکم انفرومیشن زون میں خوش آمدید کہتے ہیں کسان بھائیو یہ سڑک آپ دیکھ سیں یہاں پر یہ جو ہے کوئی سفید رنگ کا چونہ نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ اچھی خاصی کلرگی مقدار ہے جو آپ ویڈیو میں بھی دیکھیں گے دیکھیں ناظرین اس طرح کی صورتحال کے اندر یہاں پر گندم کی کیا پوزیشن ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ناظرین یہ جو سڑک ہے اس کے ساتھ وہ والا بھی آپ کو فیلڈ نظر آ رہا ہے اور یہ والا بھی آپ کو فیلڈ نظر آ رہا ہے اب آپ کو دونوں فیلڈ میں تھوڑا سا ڈیفرنس بتاتے ہیں تاکہ آئندہ آپ بھی اگر اس طرح کی کلراتھی زمین کے اندر کاشت کر رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ کس طریقے سے زیادہ بہتر رہے گا اب یہ دیکھیں یہ بھی آپ کو گندم نظر آ رہی ہوگی یہ کسان بھائیو گپ چھٹ کے ذریعے کاشت کی گئی ہے یعنی پانی کھڑا کرنے کے بعد اس میں زمین کو تیار کر کے کاش کیا گیا ہے تو یہاں پر بھی آپ گندم دیکھ سکتے ہیں کیسی زبردست گندم ہے مطلب قادر کے اندر بھی پوری ہے اگر آپ اس کا قادر دیکھیں تو قادر کے اندر بھی پوری ہے اور پاپولیشن یعنی تداد بھی عام طور پر کلراتھی رکبے کے اندر تداد کا مسئلہ رہتا ہے پودوں کی جرمینیشن نہیں ہو پاتی تو یہاں پر آپ کو تداد بھی پوری نظر آ رہی ہے قادر بھی پورا اور سٹا بھی پورا نظر آ رہا ہے اب آئیے دوسری طرف تو دوسرا جو طریقہ ہے نارمل جو آپ نے بھتر میں کاش کیا تو آپ یہاں پر اگر کھڑے ہوں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر کچھ جگہ پر کاشت میسنگ ہے اور اگر ہم اندر آ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی کیونکہ کلراتھا رکبہ ہے تو ٹلرنگ پوری نہیں ہے اگر نیچے سے جھاڑ میں تین چار پودیں ہیں بھی تو ان میں سے صرف دونے سٹے بنائے ہیں یا ایک نے سٹا بنایا تو لہٰذا یہ ایسے ارتحال ہے جو سٹی ہے اس کی اگر پوزیشن دیکھیں گے تو وہ بھی اتنی کوئی خاص اچھی نہیں ہے لیندھ اگر آپ دیکھیں گے اس کی صحت دیکھیں گے پتے اوورال مڑے مڑے نظر آ رہے ہیں سٹریس میں ہیں کیوں کلراتھا رکبہ ہے پانی کی تھوڑی سی کمی بیشی رہتی ہے تو کلراتھا رکبہ شروع سے پودا سٹریس میں رہا ہے تو یہ فصل اس فصل کی نسبت دونوں میں آپ ڈیفرنس دیکھ لیں جاندار کون سی فصل ہے تو کلراتھے رکبے کے اندر جہاں پر اس طریقے سے نمک پڑا ہوا ہو گپ چھٹ یا قدو کا طریقہ بہترین کہلاتا ہے اب تھوڑا سا نظارہ کر لیں کہ یہاں پر نمک کیسے پڑا ہوا ہے اس طرح کی سیچویشن کے اندر اگر آپ اس طرح کی سیچویشن ہے اس سیچویشن کے اندر اس لیول کی آپ فصل لے رہے ہیں تو یقین کریں آپ کی فصل بہت زبردست ہے یہاں پر آپ جو ہے وہ نارمل پرسنٹیج کے ساتھ بھی اگر آپ پیداوار حاصل کر لیتے ہیں یہ آپ سٹے دیکھ سکتے ہیں اس وقت جرمینیشن کی پولینیشن کی طرف جا رہا ہے تو کوشش کریں کلراتھے رکبوں کو آپ زیادہ سے زیادہ کسان بھائیو قدو یا گپ چھٹ کے ذریعے ہی کاشت کریں نارمل طریقے کی نسبت دعا میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ